تو کاری صاحب کی محنت اور کاری صاحب کی لگن جو ہے اس کے ایک چھوٹی سی جلک دکھلانے کے لیے ہمارے کاموں کی سائے ہوئے مہمان کاری صاحب کے شاگرد کاری صاحب کے ساتھ آئے ہیں استحار پہ بھی نام لکھا ہے حافظ محمد تارک لودی صاحب انشاءاللہ ان کے متصل بعد ہمارے گجنہ والا سائے ہوئے مہمان حافظ انام و رحمان محمدی صاحب کا بیان ہوگا تو تلاوت ایک لام پاک رشاد فرماتے ہیں حافظ محمد تارک لودی صاحب السلام علیکم و رحمت اللہ و برکا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم و رحمت اللہ وبرکا والدین والزیطون و تورسین وهذا البلد الامیم لقد خلق لائنسا لفی احسن سلام علیکم و رحمت اللہ وبرکا و رحمت اللہ وبرکا رددناہو اسفل سافلین بسم اللہ الرحمن الرحیم والدین والسیطون وطور سینین والدین والسیطون وطور سینین نحو ذا فلسی الامین لقد خلقنا الانسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقبیم سم رددناہو اسفل سافلین ایلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ایلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فلهم اجر غیر ممنون فَمَا يُكَرِّبُكَ بَعْدُ بِالدِينَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْعَادِيَاتِ ظَبْحًا وَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقَعًا وَوَسَقْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَ نُودَ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدَ وَإِنَّ أُولِ حُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدَ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا تُعْصِرَ مَا فِي الْقُبُورِ فَحُصِّلَهَا فِي السُّدُورِ إِنَّ لَرَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٍ صدق اللہ خالقنا العظیم ماشاء اللہ یہ تھے حافظ محمد تاریخ لودی صاحب جو نہائیت خوبصورت انداز میں تلاوت اقلام پاک ارشاد فرما رہے تھے دعا فرمائے اللہ پاک ان کے علم و عملواز میں مزید برکات کا نزول فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا نبی علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر میں اپنی عمت پہ مشکلت نہ سمجھتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواق کو لازمی قرار دیتا اور دوسری بات اگر میں اپنی عمت پہ مشکلت نہ سمجھتا تو میں عشاء کی جو نماز ہے وہ آدھی رات کو جا کے لیٹ کر کے پڑھنا میں اس کو اپنی عمت کے لیے فرض قرار دیتا تو جو نبی علیہ وسلم کی محبت تھی اور نبی علیہ السلام کو پسند یہی تھا کہ وہ عشاء کی جماعت عشاء کی نماز لیڑ کر کے پرتے تھے تو انشاء اللہ تعالی ہم آج نبی علیہ السلام کے سنت پہ عمل کریں گے کاری صاحب کا بیان ہوگا تمام احباب توجہ سے سمات فرمائیں گے کاری صاحب کے خطاب کے فوری بعد ازان ہوگی ازان کے فوری بعد انشاء اللہ تعالی جماعت کھڑی ہو جائے گی